کو لے کر یہاں پر آپ لوگوں نے الگ الگ پسکتی جو یہاں پر دی ہے اس کے لیے آپ سبھی بدائی کے پاتر ہیں میں بدائی دینا چاہوں گا اوڑان سماس سیبا و یونائٹڈ ارگنیز گروپ مینور کے سدسیوں کا جو کافی لمبے سمیسے اس سے پہلے بھی اس پرکار کے سانسکرٹک کارکرم کا آئے ہو جن آپ کو کرتے آئے ہو اور دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جتنے بھی یہ انجیو کے جتنے بھی سدسیاں ہیں سب کے سب یوہا ہے اور سب میں ہی ایک الگ اونجا ہے کچھ اس میں مہیلائیں بھی ہیں جو ان کو بیک سپورٹ پوری طریقے سے دیتے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے دیکھو جیسے اس کارکرم میں جیسے ہم ہم یہاں پر ساتھیوں کے ساتھ پہنچے ہیں اور ایک دم سے ایک تیر جو مزلہ دار جو بارش یہاں پر ہوئی ایک پل کے لیے پوری کی پوری ٹیل دبرامی گئی تھی یہ کیا ہو گیا پھر بھی انہوں نے بڑے شالینتا کے ساتھ بڑے سیم کے ساتھ اچھے سے سب کو اچھے سے سب کو ہینڈل کیا چاہے الگ الگ پنچاتوں سے آئے مہیلہ منڈل ہو چاہے بچے ہو چاہے جزید ہو چاہے جتنے بھی یہاں پر آتیتیگن آئے ہیں کسی کو بھی ایک پل کے لیے نہیں لگا کہ یہاں پر بارش کے کارن کارکرم کسی طریقے سے خراب ہون جاتا ہے بڑے ہی گھر کی بات ہے اور آپ لوگوں کی ایکٹیوٹیز میں بتانا چاہوں گا یہ جو انجیو ہے کافی سمیسے میں آپ لوگوں کی ایکٹیوٹیز کو بھی دیکھتا ہوں کس پرکار سے کووڈ کے سمیں آپ لوگوں نے اپنی سیوائیں دی کس پرکار سے کسی بھی پرکار کی کوئی بھی کٹنا کنور کے اندر گھٹی ہے کوئی ترازتی ہوتی ہے اب یہ حالی میں ایک اگنی کانڈ رامنی پنچائت میں کافی بڑا اگنی کانڈ ہوا تھا اس میں بڑھ چڑھ کر آپ سوچئے سادارم سے یہ یوہ ہیں کوئی بہت بڑے بڑے پریواروں کے یوہ نہیں ہے ایک سادارم سے یوہ ہونے کے بعد بھی انہوں نے ایک کافی بڑی راشی اکھٹا کر کر اس پنچائت میں دی جن کے گھر جلے تھے یہ بہت بڑی گھر کی بات ہے اور ساپ ہی ساپ جو بشیش جو آپ لوگوں کا اس انجیو کو چلانے کی پیچھے جو مقصد ہے جو آپ چاہتے ہیں مہیلہ شخصتی کرنگنا کی ہماری جو سماج کی مہیلائیں ہیں جو ہماری کنور کی مہیلائیں ہیں وہ اپنے آپ میں سخشکت ہو کیونکہ کنور میں مہیلاؤں کا جیون بہت کٹھی نہیں ہے ہمارے گھر میں بھی ہمارے ماتا پیتا ہیں ہم اپنے ماتاؤں کو دیکھتے ہیں اپنے بہنوں کو دیکھتے ہیں کس پرکار سے کھے سے گھر گھر سے کھے کنور میں یہ جیون مہیلاؤں کا ہے اور آپ لوگ اس پرکار کے سانسپیتک آئیوجن کروا کر ایک جو اچھا واتاورن جو ایک ہیلتی واتاورن ہمارے سماج کی مہیلاؤں کو دے رہے ہو وہ بہت ہی بڑی بات ہے اور بہت ہی گھر کی بات ہے کس پرکار سے ان کو آپ روزگار کے ساتھ سیلپ ہلپ گروپ کے مادیم سے ہمارے کنور میں گوھر گفٹے ڈرائی فروٹس ہیں کافی ہماری پارن پرک بیش پوشا ہے اس کو کیسے مارکٹ تک پہنچانا اور کیسے ان کو ان سادنوں کو بیج کر کیسے دو پیسے کمانا اس میں بھی آپ لوگ کافی اچھا کام کر رہے ہیں بڑی محنت لگتی ہے سب کلنے نے اور جب آپ لوگوں نے مجھے بلایا دھو تین دن سے تھوڑا میں ویس بھی چل رہا تھا اس کے باوجود بھی لگاتار آپ لوگوں نے کوشش کی میں بیش میں آپ لوگوں کا فون بھی نہیں اٹھا پایا اس کے لئے میں چنا چاہوں گا کیونکہ آپ لوگ اتنی اتنا بڑا سٹیپ ہوئے اتنا بڑا جو پہل آپ لوگ اس سانسکرطی کارکرم کے مادم سے کرنا چاہ رہے تھے اتنا بڑا جو آپ لوگوں نے کیا میں یہاں پر آکے دن رہ گیا نہیں نہیں پوری کے پوری جتنے بھی ہماری ٹیم ہے کسی نے بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اتنا بڑا کارکرم یہاں پر ہوگا مہیلاؤں کی باگیداری یوہاں کی باگیداری اب دیکھئے کس پرکار سے ابھی جو لاسٹ جو لاسٹ والا جو کارکرم تھا کس پرکار سے انہوں نے دیکھا کہ مہیلہ جب اپنے گھر میں ہوتی ہے شادی کے بعد اس کا کیا حال ہوتا ہے اور میں ڈیویتے بھی کرنا چاہوں گا اپنے سبی یوہا ساتھیوں سے کم سے کم جو بھی آپ لوگوں نے یہاں پر دیکھا کہ آنے والے سمیں میں بھوشے میں کسی کے ساتھ منا ہو اور ہم کوشش کرے اپنے گھر سے کہ اپنے گھر میں جو مہیلائے ہیں جو اپنا گھر چھوڑ کر ہمارے گھروں میں آئے ہیں ان کو پورا مان سمان دیں جب ہم اپنے آپ سے شروعات کریں گے تو سماج میں ضرور شروعات ہوگی میں ساتھی صاحب پہلی بار بابا نظر میں مجھے اس پرکار کے منچ میں آنے کا موقع ملا اور سب سے بڑی بات ہے کہ کلا منچ میں پہلی بار آنے کا موقع ملا اور کلا منچ میں ہوں تو میں کبھی میں نہیں چاہوں گا نہ میں کسی بھی سانسکرٹی کارکرم میں جب جاتا ہوں یا کسی بھی سپورٹس ایکٹیوٹیز میں جاتا ہوں تو میں راجتی bigbashan نہیں دیتا راجلیتی ہونی چاہیے پر ایسے کارکرموں میں راجلیتی بات نہیں کرنی چاہیے ہمیں بات کرنی چاہیے کہ اس پرکار کی جو ایکٹیوٹیز ہیں اس پرکار کے جو کارکرم ہیں اس کو پورے کے پورے کی نور میں ہم کیسے لے کے جائیں اس کو بلوگ لیول پہ کیسے لے کے جائیں اس کو پنچیت لیول پہ کیسے لے کے جائیں جیسے بڑے بڑے ہم سرکٹ ٹونیمنٹ کا آئے اوجن کرتے ہیں اکثر یہ چرچہ ہوتی ہے کہ دیرے دیرے ہماری سنسکتی بلوکت ہو رہی ہے ہمارا کلچر ختم ہو رہا ہے پر آج یہاں پر آ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ جب ایسے یوہ ہمارے ساتھ ہوں گئے ہروندر نگی جیسے بگراد نگی جیسے خودیب نگی جیسے یہ جو تری مورتی یہاں پر کھڑی ہے میں نے کیوں ان کو نام دیا تری مورتی انہوں نے وہ لگن ہے وہ ارجہ ہے آپ دیکھئے کس پرکار سے یہاں پر جب بارش آئی بارش جب ناپت ہو گئی اس کے بعد چاہے چاہے جوز پلانے کا کام ہو چاہے پانی ساپ کرنے کا کام ہو وائپر لے کے یہ خود تارے کام کر رہے تھے منچ بھی یہ سنبھال رہے تھے فیلڈ میں بھی یہ کام کر رہے تھے کورسی بھی خود اٹھا رہے تھے آپ سمجھئے کتنی ارجائی یوہوں میں میں سبھی ساتھیوں سے نمیتن کروں گا جب کی ایسی یوہوں کو آگے بڑھائیں ان کا ملوگل بڑھائیں ان کے ساتھ پردیشہ کھڑا رہے تھے اور میں آپ کو پورا وشواب کلاتا ہوں ہیمارچل پردیش یوہ پانگرس کے پریوار کے طرف سے آپ لوگوں کو بھوشیا میں کسی بھی پرکار کی کوئی بھی آوشکتہ ہو یہ پریوار آپ کے ساتھ کھڑا ہے جب آپ بولو گے دین بولو گے رات بولو گے کسی بھی پرکار کی آوشکتہ ہے اور میں نمیتن بھی کرنا چاہوں گا ابھی پچھلے کل کنہور کے چانگو اور شلکر پنچائٹ میں کس پرکار سے بادل پھٹا جو تراثتی ہوئی ہے اس میں بھی آپ سبھی ساتھی بھر چڑھ کر ان پریواروں کے دکھ کے سامنے آپ لوگ کھڑا رہیں ہم بھی پوری کوشش کریں گے یوگا کانگریس کے طرف سے آپ لوگ بھی پوری کوشش کریں تمام یہاں پر پنچائٹ کے پردینزیں یہاں پر ہیں اور دیکھ کر بھی بڑا اچھا لگتا ہے سارے کے سارے یوگا ہیں آپ دیکھئے سمیہ بھرناو کا ہے آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی عدیتر پنچائٹ نے جتنی بھی تراثتی ہوئی چاہے اگنی کانڈ ہوا سب پنچائٹوں نے بھر چڑھ کر باب لیا اور میں امید کرتا ہوں کی جتنے بھی یوگا ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں چانگو اور شلکر پنچائٹ کے ساتھ اس دکھ کے بیڑی میں سارے کھڑے رہے ہیں جیادہ کچھ نہیں کہوں گا ایک لاست کافی ایک بشیش مدہ جو آج کے سمیہ میں سب سے بڑا جو مدہ ہے جل ودود پریہوزناؤں کا جو مدہ ہے جو نو میز نو جو آندورن کنور کے اندر چڑھا مجھے کہیں بھی بولنے کا موقع ملتا ہے مجھے جب بھی کوئی منچ ملتا ہے میں ان یواؤں کی ضرور بات کرتا ہوں ان یواؤں نے وہ ان یواؤں نے وہ پہل شروعات کی وہ کراتین یواؤں نے لائی سوچئے کہ پورا کا پورا کنور کا یواؤں ایک عام یواؤں کسی راجنی تک سگٹھن کا یواؤں نہیں ایک عام یواؤں جو بہاری پردیشوں میں الگ جلوں میں بہار جا کر اپنی شکشاک لہن کر رہا ہے انہوں نے اس میڑا کو سمجھا اور نو میز نو کا آندورن ایک کنور ایک آواز ایک بینر کے تلے سب کو لانے کی کٹھا کرنے کی کوشش کی ہم نے بھی اس کو کرنے کی کوشش کی ہمیں بھی کافی سارے ہمارے یواؤں ساتھیوں نے کہا جنگی ٹھوپن جل ویدت پریوجنا ہے اور اور بھی جو آنے والی جو پریوجنا جو سرکار کی دوارہ لائی جا رہی ہے اس پہ روک لگایا جائے اس پہ ایک بڑا آندورن کیا جائے پر ہم نے ساپ طور پر منع کیا ہم نے بولا اس کو اگر یواؤں کانگرس کرے گی یواؤں کانگرس اپنے بینر تلے کرے گی تو کہیں نہ کہیں اس کا راجمتی کرن ہوگا تو ہم نے کہا جب بھی جب اس آندورن کو کریں گے یواؤں کانگرس ان کو بیک سپورٹ کریں گے ان کے ساتھ کھڑے رہی گی جب ریکومپیوں میں ایک بڑا بڑی ریلی جب ان یواؤں کے دوارہ کی گئی تمام یواؤں کانگرس کے ساتھ ہی ہمارے وہاں پر گئی میں کسی کانگرس اس میں نہیں جا پایا پر میں نے اپنے گھر سے اپنے پتائجی کو ضرور بجائے یہ آندورن آنے والا جو ہمارا بھوشیہ ہے جو ہمارے چھوٹے بھائی رہن ہیں آنے والا ہمارے کنور کے بچاؤں کے لئے بہت ضروری ہے آنے والے سمیمے بھی دیکھیں آپ کس پرکار سے باؤں بلک پرستیتیاں کنور کی دن پر تھی دن بدلتے جاری ہیں آپ دیکھیں ابھی نگل سری میں دو چار دن سے لگاتا ابھی ہی بات ہو رہی تھی کہ آٹھ بجے کے بعد بند ہو جائے گا کس پرکار سے بے موسم باری کس پرکار سے بے موسم بارش یہ جو سنتورن بگڑ رہا ہے اس کو سمجھنے کی آوش شکتہ ہے کس پرکار سے دیکھیں اولا ورسکر سے ہمارے جو سیب کا فصل خراب ہو جاتا ہے ایک سال اچھا فصل ہوتا ہے تو دوسرے سال نہیں ہوتا ہے یہ جو جلوائیو جو پریبتن ہو رہا اس کو سمجھنے کی آوش شکتہ ہے کہنے کے لئے تو بہت کچھ میں سمجھ سکتا ہوں کافی لنبا سمیں کافی لنبے سمیں سے آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور میں وشیش طور پر مہیلہ منڈلوں کا آپ لوگوں کا وشیش طور پر دینے بات دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ ایسے ایکٹیوٹیز نے برچڑ کر باگ لیتے ہیں یوہاوں کا منوبر بڑھاتے ہیں اور اس پنچ کے ماتے میں سے تمام مہیلہ منڈلوں کو کہنا چاہوں گا یوہا کانگریس کے طرف سے کوئی بھی کسی بھی پرکار کی آپ لوگوں کو مدد کی ضرورت ہو کسی بھی پرکار کی آوش شکتہ ہو بھیجو سے بتائیے جو ہم سے ہو پائے گا وہ ہم کریں گے اسی کے ساتھ زیادہ کچھ نہ کہتا ہوا ایک بار تمام جتنے بھی یہاں پر بڑے بزرگ بیٹھے ہیں چھوٹے بھائی بھائیں بیٹھے ہیں بڑے بھائی بیٹھے ہیں اور تمام آرگنائزرز ساتھی ساتھی سوید سوان جی سے میری بات چیت ہو رہی تھی سوان جی نے میری کہا کہ دیکھو کہ نور سے باہر میں کافی بڑے بڑے منچوں میں کام کرنے کا موقع ملا پر ہر بار کنور میں ہی مجھے منچ کی نہیں ملتا میں آپ کو عشوات دلاتا ہوں آنے والے سمیں میں کنور میں جو آپ کو عزت ملنی چاہیے جو آپ نے احساس کیا کہ مجھے یہاں پر وہ عزت نہیں ملتی پر بہاری جلوں میں وہ عزت ملتی میں آپ کو عشوات دلاتا ہوں کہ آنے والے سمیں میں آپ کو ضرور جو مان سمان آپ چاہتے ہو تو ضرور ہم دنبانے کی پوری کوشش کریں اسی کے ساتھ زیادہ کچھ نہ کہتا ہوا تمام دونوں جو انجیو ہے اڑان اور یونائٹیر اورگنائز گروپ کے تمام صدق سیو کا آج کے اس طفل آئے عجب کیلئے میں بضائی دیتا ہوں اور آپ کی اس پہل کے لیے ایک چھوٹی سی پروساگ راشی جو ہمارے تمام جتنے بھی یہاں پر یوہ ساتھی بیٹے ہیں پنچائیتی راستے ہیں کئی گرگرستی میں بیہستے ہیں کئی کسان ہیں سب نے مل کر ایک چھوٹی سی پروساگ راشی کنجا حسان پروساگ کے رضو میں ہم آپ کے اہمزے کو دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو لگتا ہے اتنا بڑا کارکرم آئیوجن کرنے میں کوئی آپ کو کمی رہ گئی کوئی آپ کو اس میں نقصان ہوا ہے تو آپ بے چیزیں گھمار کو بتائیے ہم اس میں بھی آپ کو مدد کرنے کی پھونی کوشش کریں گے اسی کے ساتھ زیادہ کشنا کہتا ہوا اپنے شدوں کو ویرام دیتا ہوں جائے جائے کی نور موسیقی